اسلام علیکم ٹین کلاس آج ہم لوگ ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے فیشنگ یعنی ماہی گری یہ بک کے پیج نمبر ایٹی فور پر ہے اور ایک ایڈیشنل قویشن ہے ماہی گری کی جہاں تک ہم بات کریں تو پاکستان میں چار لاکھ سے زیادہ افراد ہیں ان کے اور ان کے خاندان کا تعلق اس پیشے سے ہے پاکستان کے ساحلی علاقوں میں جھینگے اور دوسرے کئی اقسام کی مسئلیاں پکڑی جاتی ہیں اور یہ ان کے لیے خاصے مشہور بھی ہیں ماہی گری کا شمار پاکستان کے قدیم ترین پیشوں میں ہوتا ہے جبکہ ماہی پروری مچھلیوں کی افزائش نسل کا مصنوعی طریقہ ہے پاکستان کی قومی آمدنی میں اضافے اور خوراک کی کمی کو پورا کرنے میں ماہی گری ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے یہ مٹن بیف اور پولٹری پر ہونے والے دباؤ کو بھی کم کرتا ہے پاکستان میں چار لاکھ سے زائد ماہی گیر اور ان کے خاندان اس پیشے سے وابستہ ہیں اس لائن کو آپ انڈرلائن کر لیں یہ ایک ایم سی کیو بھی بن سکتا ہے مچھلی کو انسانی غزہ میں بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ پروٹین مہیا کرنے کا اہم ذریعہ ہے پاکستان کے ساحلی علاقہ جو ہیں وہ جھینگا اور دوسری اقسام کی مچھلی کے لیے بہت مشہور ہیں ہمارے ملکے دریاں جھیلیں اور فش فارم بھی مچھلی مہیا کرتے ہیں دوہزار تیرہ چودہ کے دادو شمار کے مطابق پاکستان میں مچھلی کی سالانہ پیداوار پانچ لاکھ چودہ ہزار پانچ سو میٹرک ٹن ہے یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے اس کو بھی آپ لوگ انڈرلائن کر لیجئے گا اور یہ ایک ایڈیشنل شارٹ کوئیسٹن تھا جو ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہم لوگوں نے پڑھ لیا